بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عمران خان نے جو حلف لیا تو اس میں ان کا لہجہ بہت زیادہ سخت تھا یعنی وہ کلیرلی لڑائی کے موڈ میں ہے اور ان کا پلان یہ ہے کہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا ایک شاعر نے بڑی زبد اس بات کی تھی جو عمران خان پر فٹ بیٹھتی ہے اس نے کہا تھا عروج کا وقت مبارک ہو لیکن یاد رکھنا اسی کی تاک میں رہتے ہیں زوال کے دن یعنی آپ جب عروج پر پہنچتے ہیں تب ہی تو زوال کے دن ایکٹیویٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ عروج سے گریں گے تو زوال کے دن آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن عمران خان کا تو زوال ہی نہیں آیا لوگوں کا تو عروج نہیں آتا ان کے مخالفوں ہیں جنہوں نے امریکہ سے مل کر پچھتر سالوں سے قوم کا بھی بے وقف بنائے رکھا اور عمران خان کا تختہ الٹا ان کا تو عروج ہی نہیں آیا عمران خان کا تو زمانہ آ رہا ہے صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے پہلی مرتبہ اللہ نے ایسی کرم نوازی کی ہے کہ اس بندے نے اب چھکا مارنے کا فیصلہ کیا اب عمران خان کے بنی گالا میں کافی دیر سے ڈی بگنگ کی کوشش کی جاری تھی کہ کسی طرح یہ ساری صورتحال بہتر ہو جائے اب وہاں پر ہائی کولٹی ہائی لیول کے جائمرز لگ گئے ہیں عمران خان کے گھر میں جو بنی گالا میں جائمرز لگے ہیں تو اس سے عمران خان کے گھر کے قریب موبائل فون آپ استعمال نہیں کر سکیں گے اور پارٹی رہنواؤں نے عمران خان کو کہا ہے کہ آپ کو سٹلائٹ فون اب یوز کرنا پڑے گا لہٰذا اس صورتحال میں آج کے بعد آپ نے چاہے وہ اس وقت کی سکیورڈ لائن جو پرائم منیسٹر ہاؤس میں کبھی ہوا کرتی تھی جس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے وہ بھی بگ تھی پورا وزیراعظم ہاؤس بگ تھا عمران خان نے نام نہیں لے سکتے لیکن مدد جو بھی طلب کی ہے پورا بنی گالا اس وقت بی بگ ہو رہا ہے جیمرز بھی لگ گئے ہیں دیکھیں اس وقت صورتحالی ہے کہ ٹکنالوجی ڈے بائی ڈے ایڈوانس ہو رہی ہے یعنی آج ٹکنالوجی کچھ ہے کل کچھ ہے پرسوں کچھ ہے عمران خان نے کام یہ کیا ہے کہ وہ جو پلان بنا رہے ہیں جنہوں نے وہاں پر آڈیو ریکارڈ کرنے کے وہ سارے گیجٹس اور مزے کی بات انٹرسٹنگ صورتحالی ہے کہ بہنچاری ڈیوائس پکڑی بھی گئی ہیں جس کا بتایا نہیں جا رہا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اگلوں کو بے وکوف رکھنا ہے سم ٹائم یہ بات یاد رکھئے گا یہ بات حقیقتی بھی آپ کو بڑی اہم بتا رہا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیوائس لگی ہو یہ سم ٹائم آپ ڈس انفورمیشن دیتے ہیں سمجھا رہی ہے آپ کو اس بات کا کیا مطلب ہے مثال کے طور پر یہ سارے عمران خان کی ریکارڈنگ سن رہے ہیں اور عمران خان نے پلان بنا لیا کہ میں نے اسلام آباد بند کرنا ہے انہوں نے تیاری کر لی آپ نے دیکھا ایک معاملہ عمران خان اس وقت کیا کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا ہے عمران خان نے کرنا کیا تو یہ اسلام آباد بند کریں کیونکہ جہاں پر عمران خان کئی بیٹھے ہیں کوئی ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو عمران خان صرف ایک ہی بات گیا رہے ہیں میں نے اسلام آباد پا چڑھائی کرنی میرا یہ پلان ہے وہ پلان ہے انہوں نے پورا اسلام آباد کنٹینر سے بند کر دیا اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے ریکارڈنگ سن رہے تھے کہ ابھی جو عمران خان نے پلان کیا ہے اس میں صرف حقیقتی بھی آپ کو دو چیزیں بتا رہا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ اور اندر کی خبر ہے نمبر ون کہ عمران خان نے پورا ملک جام کرنا ہے ایک چیز وہ اس پورے پلان کا صرف دو فیصد حصہ اب آپ سمجھ دیجئے کہ عمران خان نے کیا کرنا ہے یہاں تک بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ وفاہ کو ٹیکس دینا بند کریں کہ بھئی یہ تو امپورٹیڈ حکومت ہے تو دو سوپے نہیں دیں گے تو زمین بوس ہو جائیں گے اب بتائیں آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے ابھی تو بہت سارے پلانز دیکھتے ہیں عمران خان کرتا گیا ہے اصل معاملہ یہ ہے سیٹلائٹ فون کا دیکھئے دو طرح کی آنپر صورتحال ہے کیا عمران خان کا سیٹلائٹ جو فون ہے وہ اس کا اب آپ کو ریکارڈن نہ ہونے سے یا لائن سیکیورڈ ہو جائے گی دیکھئے دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھئے گا یہ جو سیٹلائٹ فون ہے عمران خان یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ چائنہ کا یوز کریں گے یہ اور ٹیکنالوجی کا کمپنی کا ظاہر سے بات ہے کسی نہ کسی ملکہ تو ہوگا سیٹلائٹ فون یوز کرتے تھے ہمیشہ سے امریکی فوجی اور جب دنیا نے وائرلیس انٹرنیٹ دیکھا بھی نہیں تھا تو امریکی فوجی افغانستان پر وائرلیس انٹرنیٹ یوز کرتے تھے اور بڑے لیویل پر شکست پھر بھی ان کو ہو گئی عمران خان کا پلان یہ ہے کہ انہوں نے وائرلیس جو یوز کرنا وہ سیٹلائٹ کرنا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو سیٹلائٹ فون ہوگا وہ یوز کرنا ہے جو کم از کم جو پہلے جنہوں نے ڈیوائسز لگائی تھی ان لوگوں کی رینج سے باہر ہو تاکہ ان کو پلانس نہ پتا چل سکے پوری طرح عمران خان کے لیکن دیکھیں کہیں نہ کہیں تو یہ لائن سکیورڈ نہیں ہوتی یعنی آپ یہ کہیں جی وٹس اپ سکیورڈ ہے کہا جاتا ہے جی وہ انکرپٹڈ ہے اور فلانا اور یہ ہے وہ لائن سکیورڈ ہے جنہوں نے بنایا ان کو بھی نہیں پتا یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں سوال ایک بات یاد رکھے گا اب اسرائل کی بھی مدد طلب کی جائے گی دو چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو فون نال آنے کا مسئلہ ہے لیکن دو چیزیں سمجھئے جامرج لگنے کا کیا مطلب ہے ایک تو آپ سٹلائٹ سے زاہر سی بات ہے جو بگنگ ڈیوائس ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں سم بھی ڈلتی ہے اس میں کچھ سکیورڈ سم لائنز ہوتی ہیں وہ بھی کام کرتی ہے یعنی ہر طرح کا کام ہوتا ہے سٹلائٹ کا بھی کام اس میں ہوتا ہے تو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ دو طرح سے معاملہ ہو گئی یہ جو حالیہ آپ نے دیکھا تھا کہ شوکترین اور دوسرے تمام وزیرِ خزانہ کی آڈیا کول تھی وہ وٹس ایپ کی ذریعہ ہوئی تھی تو وٹس ایپ کا اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا لیک ہو رہے تو وہ تو ایک ہی کمپنی کرتی ہے دنیا میں اسرائیل کی کمپنی ہے نسو تو یہ اب کوشش کریں گے کہ اسرائیل کی کسی طرح مدد ہوگی اسرائیل کوشش کرے گا کہ کسی طرح عمران خان کا ڈیٹا لیگ کر کے آگے پہنچائیں وہ امریکہ کو بھی پہنچانا چاہے گا اور جو پلیئرز چاہیں گے ان سے بھی انفرمیشن اگر شوکترین کی آسکتی آڈیو اسرائیل کی مدد سے تو کیا عمران خان کی دوبارہ کوشش نہیں ہوگی انڈیا بھی چاہے گا تو ابھی کوشش کریں گے کہ کسی طرح وہ مدد لی جائے لیکن عمران خان میں تمام چیزیں فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے کہ نہ انہوں نے ویٹس ایپ یوز کرنا ہے ابھی تک یہ صورتحال ہے لیکن نہ انہوں نے کوئی اور کام کرنا ہے دیکھیں پرابلم یہ ہے یہ نہیں آپ کہا سکتے کہ ویٹس ایپ انہوں نے اپنے گھر میں یوز نہیں کرنا ہے کسی اور جگہ انہوں نے کہا کہ میں نے اہم جگہوں پر بھی یوز نہیں کرنا کیونکہ آپ کے سسٹم میں کوئی بگ آیا ہوا ہے موبائل میں تو آپ کی کالز آپ کی تصاویر آپ کی ریکارڈنگ وہ بغیر آپ کے کئی آگے تک جاتا ہے اور یہ ذہن میں رکھ لی جگہ یہ فون چون جتنے بھی ہوتے ہیں یہ بلکل بسکیورٹ نہیں ہے لہٰذا اس صورتحال پر اب وہ احتیاط بھرت رہے ہیں اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ بہت ساری میٹنگز کے اندر جب گفتگو ہوگی تو سنسیڈیو جو بات ہے وہ پیپر پر بھی لکھ کر دی جائے گی کہ یار یہ دیکھیں یہ پیپر ہے اور بعد میں ان کو ضائع بھی کرنا ہے یعنی یہ دیکھیں یہ پیپرز ہیں یہ فلانہ ہے یہ چیز ہے تو یعنی کنوے کرنے کے لیے کہ کہیں بھی کوئی تشنگی باقی نہ رہے کوئی میسیج کا سلسلہ نہ رہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمیشہ سے ریکارڈنگ سندے عادت ہے وزیراعظم ہاؤس کی ان کا کیا بنے گا پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ سارا سسٹم ڈال کر انڈ کے اوپر آپ دو تین لوگوں کے اوپر ملبہ ڈال دیتے ہیں جسے مثال کے دور پر اس پر فلمیں بھی کئی تفاہ بن چکی ہیں کہ جب آپ نے کسی شخص کو رہا کرنا ہوتا ہے تو آپ نے ساتھ اپنے کسی ایک بندے سپائے کو گولی شولی بھی مار دیتے ہیں بازوں پر یا فلانہ پر یہ بتا دے پولیس مقابلے کے اندر ہوا اور بعد میں اس کو پیسہ پوسہ بھی مل جاتا ہے یہ پرانے طریقے ہیں لوگوں کو پتا ہے بھائی کوئی نیا لے کر رہا ہو آپ کا پالا پڑا ہے اس یوت سے جو آلیڈی انفارمڈ ہے ویل انفارمڈ ہے اور اس کو پتا ہے یہ ساری رنگ بازیاں کیسے ہوتی ہیں متھے رنگ دے انگدے فلانہ کر دیں انگے وہ کر دیں گے یہ ٹائم آپ کا پورا ہو چکا ہے آپ کا تو روچ بھی نہیں آیا اس کا تو زمانہ آ رہا ہے تو عمران خان اب پوری صورت حال کر رہے حلب بھی لے لیا ہے لیکن سیٹلیٹ فون میں یہ دیکھنا ہے سم ٹائم کوڈ ورڈز پھر آپ یوز کرتے ہیں اس طرح مریم اب نواز شریف سے ملاقات کرنے کے لئے گئی وہ بہت ساری چیزیں آپ پر گفتگو کرنے سے بند کر دیا تھا وہ وہاں بر جایا کر دی تھی اور مریم کی جو آڈیو لیگس ہوئی ہیں کان سے ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ کا کوئی ڈیٹا سکیور نہیں ہے آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر تو آپ کو وطن فروشی زیادہ در ملتے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے یہ نواز شریف نے یہ زرداری اور باقیوں نے کیا کیا ملک کے ساتھ کہنے ہوں نے وطن سے بے وفائی نہیں کی لہٰذا اس صورت حال میں عبران کھان ان سے دو قدم آگے ہیں اور یہ روتے رہیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ان کی آڈیو لیگ ہونے کے بعد سب کو پتا چل گیا اب تو شباز شریف بھی محتادہ زرداری بھی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں